نظرین یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ دو ہزار تئیس میں معایدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی سو سالہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ بھی امید ظاہر کی جارہی ہے کہ ترکی میں دوبارہ نظام خلافت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت معایدہ لوزان ہے کیا؟ کیا واقعی معایدہ لوزان کے تحت ترکی پر کوئی پابندی آئید کی گئی تھی یا نہیں؟ معایدہ لوزان کس نے کیا اور کب اور کیوں کیا اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی ناظرین معایدہ لوزان چوبیس جولائی سن انیس سو تئیس کو سوزر لینڈ کے شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیپ آیا کیونکہ یہ معایدہ لوزان کے مقام پر تیپ آیا اسی مناسبت سے اسے معایدہ لوزان کہتے ہیں جیسا کہ ماضی میں معایدوں اور جنگوں کے نام ان کے مقامات سے منصوب تھے ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ معایدہ لوزان وہ معایدہ ہے جس کے تحت پہلی دفعہ جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر بطور آزاد ریاست تسلیم کیا گیا گنیادی طور پر یہ معایدہ ترکی اور فرانس کے درمیان ہوا مگر ایک فریق ترکی اور دوسری طرف سلطرات برطانیہ جسے بریٹش ایمپائر کہا جاتا تھا فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیا شامل تھے مگر معایدہ لوزان کا مطن فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا ناظرین یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معایدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے یورپی ممالک سے تمام ہونے والے معایدے ترکی زبان میں تھے ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو ناطوریا سے باہر نکالنے کے بعد جمہوریہ ترکی نے معایدہ سیورے کو مسترد کر دیا 20 اکتوبر سن 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباعثے کے بعد ایک مرتبہ پھر 4 فروری 2023 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی 23 اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید اتجاج کے بعد 24 جولائی کو آٹھ ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معایدہ لوزان پر دستخط ہوئے اس حوالے سے معایدہ لوزان کو امن معایدہ بھی کہا جا سکتا ہے مگر دوسری جانب معایدہ لوزان سو سال پر محید وہ معایدہ تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چھت کر دیا 2023 میں یہ معایدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر موثر ہو جائے گا معایدہ لوزان دراصل ہے کیا؟ اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتبت ہوئے؟ اور مدربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوف زدہ کیوں ہیں؟ اور ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر نہائی دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں ناظرین معایدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان تیپ آیا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معایدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے اور ترکی اگلے سو برس تک اس معایدے پر عمل درامت کا پابند قرار پایا تھا نمبر ایک معایدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلابتن کر دیا گیا تھا نمبر دو خلافت کی تمام مملکات ضبط کر لی گئی تھی جن میں سلطان کی ذاتی املاق بھی شامل تھی نمبر تین ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق کو ختم کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ عربی زبان پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور ترکی میں عربی زبان میں آزان دینے پر بھی مکمل پابندی آئیت کر دی گئی تھی نمبر چار ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جار سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا نظرین واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت